بچوں ناظرین اسلام علیکم خاکے وطن جو نظم ہم پڑھ رہے تھے کال ہم نے پڑھ رہا تھا جن تھا کہ بھوٹ آج یہاں سے رہیں مسکراتی حسی وادیاں رہیں شاد جنگل کی شہزادیاں ہری کھیتیاں لیلہاتی رہیں جوان لڑکیاں گیت گاتی رہیں لہکتا رہے سبز میدان میں دان زمینوں پہ بچھتے رہے آسمان مہکتے رہے سبز آموں کے بور بڑھاتے رہے پنگ جولے کی دور رہے یہ دیوالی کی جگ مگ بہار مڈیروں پہ جلتے دیوں کی کتار بھی زارو شنی میں نہاتے رہے ہماری زمین جگ مگاتے رہے رہے آسمانوں رہے آسمان پر دمکتا حلال رہے عید کا مسکرات آجما گلے سے گلے لوگ ملتے رہے رہے دلوں کے جواں پھول کھلتے رہے رہے دھوم ٹائ گور اکبال کی رہے شان پنجاب و بنگال کی رہے نام اپنے عدب کا بلند دلوں میں سمائے رہے پریمچن صدا زندگانی گزل خان رہے زمانے میں غالب کا دیوان رہے رہے مسکراتی حسی وادیاں رہے شاد جنگل کی شہزادیاں تو جان سار آکتر ایس شہر میں فرماتے ہیں کہ وطن کی خوبصورت وادیاں اور جنگل ہمیشہ شادو آباد رہے تو ہری کھیتیاں لہلے ہاتی رہیں جوان لڑکیاں گیت گاتی رہیں تو مختلف قسم کے فصل جو کھیتوں میں ہوتے ہیں جن سے کھیت ہرے بری رہتے ہیں لہلے ہاتے رہتے ہیں اور وہاں کی جوان لڑکیاں ان کھیتوں میں گیت گاتی رہتے ہیں یعنی کام کرتے ہوئے جب وہ کام کھیتوں میں لگ جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ گیت گاتی رہتی ہیں لہکتا رہے سبز میدہ میں دان زمینوں پہ بچھتے رہے آسمان دان کے کھیت سرسبز شاداب رہے اور یوں لگے کہ جیسے زمین پر آسمان بچھا ہوا ہے دان کی فصل سے برے سرسبز کھیتوں کو شاعر نے آسمان سے تجبیح دے دی ہے مہکتے رہے سبز آموں کے بور بڑھاتی رہے پنگ جولے کی دور تو اس میں شاعر فرماتے ہیں اس شاعر میں برسات کے موسم میں میٹھے میٹھے رازدار آموں کی بہتات ہوا اور باغوں میں جولے جولتے رہتے ہیں تو رہے یہ دیوالی کی جگمک بہار منڈیروں پہ جلتے دیوں کی کتار تو وطن میں دیوالی کی رونکیں ہمیشہ برقرار رہیں اور دیواروں پر دیے جگمگاتے رہیں یعنی لوگ خوشی سے دیوالی کا تیہوار مناتے ہیں کیونکہ دیوالی کے تیہوار پہ لوگ دیے جلاتے ہیں تو فضا روشنی میں نہاتے رہے ہماری زمین جگمگاتی رہے تو فضا جو ہے فضا کیا کرے گی دیوالی پر پورا ماحول روشنی سے جگمگا رہتا ہے تو پورا فضا چمک اٹھتا ہے رہے آسمان رہے آسمان پر دمکتا ہلال رہے آسمان پر دمکتا ہلال رہے عید کا مسکراتا جمال تو اب شاعر اس شاعر میں فرماتے ہیں آسمان پر عید کا چاند دکھائی دیتا رہے اور لوگ عید کی خوشیوں کو برپور انداز میں ان کا لطف اٹھائیں ان خوشوں کو مناتے رہیں عید کے چاند کے دیکھنے کے بعد تو عید کا چاند جو ہے وہ خوشی لے کر آتا ہے خوشی کا پائیگام لے کر آتا ہے گلے سے گلے لوگ ملتے رہیں دلوں کے جواں پھول کھلتے رہیں عید پر لوگ خوشی خوشی سے ایک دوسرے کو اپنے گلے سے لگا لیتے ہیں اور محبت کا اظہار کرتے ہیں تو یہ سلسلہ قائم و دائم رہنا چاہئے تو رہے دومر ٹائگور و اقبال کی رہے شان پنجاب و بنگال کی تو شاعر اس شاعر میں فرماتے ہیں وطن میں علامہ اقبال اور ٹائگور جیسے عظیم شہرہ کی شہرت ہمیشہ قائم رہے اور ان کی جائے پایدائش اینے پنجاب اور بنگال بھی ہمیشہ شاد آباد رہیں علامہ اقبال کی جائے پایدائش پنجاب ہے اور ٹائگور کی جائے پایدائش بنگال ہے تو شاعر نے ان چیزوں کا ذکر وہاں پہ کیا تو رہے نام اپنے عدب کا بلند دلوں میں سمائے رہے پریم چند تو یہ شاعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ مشہور ناول اور افسان نگار پریم چند پریم چند کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے پریم چند جو تھے مشہور افسان اور ناول نگار تھے تو ان کا ذکر شاعر نے کیا ہے کہ عدب جو ہے کہ اس کا سر بلند رہے بلندی کے لئے دعا کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ پریم چند کے لئے عزت کا احترام رہے تو ہمارے دلوں سے کے بھی پریم چند نہیں نکلے تو صدا زندگانی گزل خان رہے صدا زندگانی گزل خان رہے زمانے میں گالب کا دیو آ رہے تو اس شاعر میں شاعر نے فرمایا ہے شاعر اور اردو پارسی کے مشہور شاعر مرزہ گالب کا ذکر کرتے ہیں کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ وطن کے لوگوں کی زندگی ہمیشہ سرور اور مزے میں گزرے اور گالب کی شاعری کی کتابیں پوری دنیا میں قائم و دائم رہے تو گالب کے دیوان ہیں جو ہمیشہ دنیا میں قائم و دائم رہے گالب جو تھے بہت بڑے شاعر تھے تو اس طرح سے ہمارا یہ جو نظم جو یہ نظم تھی یہ ایک تحتام پذیر ہوئی انشاءاللہ کالے اس کے ہم سوال کریں گے آئندہ ویڈیو میں موسیقا موسیقا